اس قسم کے ایشیو جو ہوتے ہیں نا یہ میرے خلال منٹلی تھوڑا تھا نا کانسلنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان ایسے چیزوں کو کہ آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں جو آپ کا خود کا مزاق ہو گئے نا لیکن اگر آخی کے دو سے تین اوور میں دیکھیں نا لاس کے دو تین اوور میں انگلینڈ کی جنسی بوڈی لینگویج تھی نا وہ بہت ڈاؤن تھی اب یہ نہیں کہتے نا اکشر پٹیل کوئی جو ہے وہ سرسو کا یا سانڈے کا تیل جم میں رکھ کے بال پر لگا رہا تھا ایک سو ساٹھ کریں ایک سو ستر کریں ایک سو چالیس کریں ایک سو بیس کریں پاکستان کو ایک سو بیس کرنا تھا ان کے پاس سل کانفیڈنس ہے سو بھی انگلینڈ چول کے چاة خوش خاص مسلو بیس کریں اور ایک سو سو صدای سو پندر اند Jessie روحی شرم نے کچھ بات کی کہ ہمارے اس میں کوئی پینک نہیں تھا جس طرح انڈیا نے ڈبلز لیے اور وہ کچھ نہیں کیا اگر میں دیکھ رہے ہوں گے لوگ جس طرح میں یہ لاس طور میں چھکا لگا ہے تو جس طرح ان کے کپتان کا سر نیچے گیا ہے تو وہ بڑا ڈس پوائنٹنگ تھا ہرو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکھتے دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا اب پاکستانی میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہے جس سے ہمارے خود کی ہی انسلٹ ہو رہی ہے پچھلے دنوں پاکستانی میڈیا نے بھارت پر بول ٹیمپرینگ کے الزام لگائے تھے لیکن اب بھارت کے ہاتھوں انگلنڈ کی قراری شکست کے بعد پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے ٹی ٹونی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے انگلنڈ کو سکسٹی ایٹ رنوں سے ہرا دیا اکشر پٹیل بھارت کی جیت کے ہیرو رہے ایک سو بہتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری انگلنڈ ٹیم کچھ خاص نہیں کر پائی کلدیپ یاد اور اکشر پٹیل کی گیندبازی کے آگے انگلیش ٹیم نے گھٹیں ٹیک دیئے ہیری بھرک نے سب سے زیادہ پچیس رنوں کی پاری کھیلی ان کے علاوہ جوس بٹر نے تیس اور جوفرہ آرچو نے اکیس رن بنائے بھارت کی اور سے کلدیپ یادو اور اکشر پٹیل نے تین تین وکٹ چٹکا ہے ان کے علاوہ جسمیت بومرا نے دو شکار کیے اب پاکستانی میڈا یہ چرچہ کر آئے کہ دیکھو اب سپنرو پرنا بول دینا کچھ ایسی باتیں جس سے ہماری پھر کوئی انسٹ ہو جائے دو تین ورز میں انگلینڈ کی جنسی بوڈی لینگویش تھی وہ بات ڈاؤن تھی جس طرح انڈیا نے دبلز لیے اور وہ کشنی کیا اگر کسی میک دیکھ رہے ہوں گے لوگ جس طرح میں یہ لاسٹ ور میں چھکا لگا ہے جس طرح ان کے کپتان کا سر نیچے گیا ہے جس طرح بڑا دس پوئنٹنگ تھا کہ ابھی میک حاف ہوا ہے ٹھیک ہے اگر حاف حصے میں اگر آپ پورا کر گئے ہیں تو دوسرے آپ میں آپ کو کور بھی کر سکتے ہیں لیکن جس طرح آپ کی بوڈی لینگویش گر جاتی ہے یا ٹیم کی بوڈی لینگویش گر جاتی ہے تو وہاں سے پھر انا آپ پھر انا کم بیک نہیں کر سکتے مجھے ساروں سے پریشانی اللی باج یہ دکھ رہی انڈیا نے سکور اپنی جنگہ پر اچھا کی ہے لیکن اگر آپ نے دیکھے نا کہ ساری جنگہوں سے دو دو شروع ہو گئے تھے اور ان فیلٹرز کو کوئی انرجی نہیں مجھے دکھ رہی تھی تو یہ کوئی اتنا اچھا سائن نہیں ہے جس سے آپ چیز کرنے جا رہے ہیں تو چیز ہو سکتا ہے 172 اس پچ پہ مشکل ٹوٹل ہے لیکن آپ مشکل پچ پہ بھی آپ اچھا کھیل کے نہ ممکن تو مجھ بھی نہیں ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انگلینڈ کی جنسی بوڈی لینگویش دیکھی ہے نا ملے وہ ذرا مجھے نا تھوڑا سا میرے لیے پیریشنی کا باعث ہے وہ اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جسم آپ کی بوڈی لینگویش ایسی ہو جائے اور اس کے بعد ہے نا آپ انہیں ایک مشکل ٹارگیٹ چیز کرو تو مجھے مشکل لگتا ہے پر سیپسی ریورس کیا بولو گے اب تو وکٹچ ہے اسپینر نے لی ہے اب یہ نہیں بول دے نا اچھا پٹیل جو ہے وہ تیل لگا کے آیا تھا بول پہ اس لانتی کو پکڑو جو اسپینر لے کے لیے گیا تھا اس ورلڈ کپ پہ اس لانتی کو میرے گھنے کے اب جس نے ابرار کو نہیں کھلایا وہ جو ابرار جو اپنی آنکھوں صرف لینسے ہی لگواتا رہا لینسے ہی لگوانے کے بعد وہ کیا مسٹری بنانے کیا تھا وہاں پہ تم ان کو لے کے شرم آنی چاہیے اب یہ نہیں کہتے ہیں اب یہ نہیں کہتے ہیں اکشر پٹیل کوئی جو ہے وہ سرسو کا یا سانڈے کا تیل جیم میں رکھ کے بول پہ لگا رہا تھا اکشر ہی لگتا اب آپ سمجھے یہ جو چالیس رن میں آپ کو بتاؤں گا نا چالیس رن بتاؤں گا آپ کو کونسے ہی جو انڈیا کی جیت میں کام آئے نیچے جڑے جڑے مارے نو بلو پہ سٹرن وہ ایک الکسین ہے مگر یہ جو چالیس رن پانڈیا ورسس اکشر یہ جو رن دینا بھئیہ میرے پاس اب ایک ہی گواہ ہے میرے پاس اب ایک ہی گواہ ہے میں نے ایک پارٹی کو احمد آباد میں صبح ہی بول دیا تھا میں اس سے اگر اجازت لے لوں بری بات ہے احترام کا تعلق ہے کبھی کبھی میچ کا پوچھتی ہیں مجھ سے میں نے ان کو آج بہت دن سے جواب نہیں دے پا رہا تھا احمد آباد میں رہتی ہیں جن کا میں نہیں بولا تھا ٹکٹ ہے کسی کو بولا میں نے ان کے لئے ایک اور کو بولا تھا بھائی ٹکٹ چاہیے تو ان کے بھائے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ وہ اکثر بھائی وہ اس کو سمجھتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں وہ اپنے موں سے بولنے کہ انڈیا فائنل کھیل لائے نا میں نے انہوں نے بول کے بھیج دیا کہ ہاں انڈیا فائنل کھیل لائے ورنہ میں کبھی بول کے نہیں بھیجتا انڈیا تو اس ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے فائنل کھیل رہا تھا تمہارے خوف عدورے مٹا تم لوگ کبھی اخوانستان کو ہرانے کے لئے سوچتے ہو کبھی اخوانستان کو جدانے کے لئے نہیں سوچا تم نے کم سے کم اس تقلیف کو پہچان لے تھے کہ اخوانستان بیس سال میں یہاں تک پہنچا کیسے ان بیس ٹیموں کے اندر سے نکل کے میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو اخوانستان تو بلڈ کپ جیتی ہے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کا گلا دوا دو جن کے لئے تم نے تعلیہ بجائی ہیں چار سال یہ بتا دوں میں تمہیں یہ سب سے پہلے کرلو یہ بتا رہا ہوں انہاں تو تم کرکٹ میں اپنے آپ کو تنائی کا شکار کرلو گا اور تمہیں کرکٹ یا یہ مائیکل وون اور ناصر حسین کے تجزیوں پہ ایک سال کے لیے پابندی لگا دو اب ان کے پاس پاکستان پہ انڈیا پہ کولی کی ڈرائیو پہ بابر کی ڈرائیو پہ تجزیہ ہے یہ ہے تیری ٹیم اس پہ گھر تجزیہ یہ جو اور بھائی جان آرام سے دو چار باتیں بھی ہم دونوں کرتے ہیں ہم سے کہاں آرام کا دن ہی نہیں آیا ایک تو راستے میں میں ہی کہہ رہا ہوں راستے میں اکشر نے موقع نہیں لینے دیا کہ بھائی ہم بھی بتا رہا تھا چلو میں آج تمہیں پاکستان کی بیشنگ سے سمجھاؤں کرکٹ ٹیم کی ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کو ڈے ان ڈے آؤٹ کیا کہنے لگے کہ ابھی ان سے ہر جائیں گے ابھی ان سے ہر جائیں گے کیوں یہ صرف مثال دوں گا میں تمہیں اکشر پٹیل کو لے کے جب اکشر پٹیل ابھی آسٹیلیا کی ٹیم آئی تھی اور تین بار مین آف دا میچ بولنگ سے ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اب جڑے جا ہو نہیں ہو یہ کھیلنا چاہیے قربانی نہ چڑے بھیٹ نہ چڑے تو بھائی پروریش ہوتی ہے گناہ کی سواب کی چیزوں کی پروریش ہوتی ہے برسوں تو یہ اکشر پٹیل کی انڈیا کی ٹیم میں پروریش ہوتی تھی تین سال سے تو اس نے آج وصول ہی کر کے دی اکشر ایزا کپ آف جوا ہے یہ بتا دوں اس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے تو مگر کرکٹ کے گین کے مزے نہیں لے سکتے اور صرف اس خار میں کہ یہ کیسے کر رہا ہے یہ